اسلام علیکم دوستوں دوستوں دنیا کا پہلا گناہ حسر اور حرص پر مبنی ہے یہی وہ افعال تھے جن کی حد سے زیادہ موجود کی نے دنیا کا پہلا ختل کروا دیا وہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہی بلکہ ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے سابسادے کا ختل اور وہ بھی کسی اور نے نہیں کیا بلکہ ان کے اپنے سگے بھائی نے یہ ختل کیا یعنی ایک بیٹا قاتل اور ایک مختوب اسی لئے حسر کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے حسر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے گن لکڑی کو کھا جاتی ہے دوستوں قصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے حضرت جناب آبی حابیل بہت ہی نیک فرمابردار اور بلند کردار انسان تھے ان کے بلکل برقس ان کا بھائی قابیل ہرسو ہواس اور حسر میں ٹوبا ہوا ایک بترین انسان تھا جناب حابیل کی انہی اچھے صفات کے سبب ان کے والدہ انہیں بہت چاہتے تھے اور قابیل کو سمجھاتے رہتے لیکن وہ بجائے سمجھنے کے دن بدن مزیز سرکاش اور بتمیز ہوتا چلا گیا اچھی صفات کی وجہ سے حابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جان نشیر مقرر کر دیا پھر قیادہ جناب قابیل تو چراف پا ہو گیا اس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں بھائی اپنی طرف سے خدا کی راہ میں قربانی دو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ میرا جان نشیر مقرر ہو جائے گا قابیل چونکہ دلوانی کرتے تھے لہٰذا انہوں نے قربانی کے لیے اپنے سب سے خوبصورت اور تندرست دنبے کا انتخاب کیا اور قابیل جو کہ ایک کاشکار تھا اس نے اپنے کھیت کی سب سے خراب اور گھٹیا کاشت کا انتخاب کیا وقت مقررہ پر دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بجلی نازم ہوتی اور جس کی قربانی خدا قبول کرتا وہ قربانی بجلی گرنے سے خف موجاتی اور جو قربانی پروردگار کو ناپسند ہوتی وہ جو کی طور رہتی یعنی صحیح سلامت اب جناب بجلی نے جناب حابیل کے دنبے کو کھا کے بتا دیا کہ ان کی قربانی خداوند عالم نے قبول کر لی اور قابیل کی گھٹیا کار جو کی طرف پڑ گئے گئے اب کیا تھا اب تو حابیل نے اپنے بھائی کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہر وقت کہتا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو بابا کا جانشیل کیسے بن گیا اس پر حابیل نے سمجھایا دیکھو بھائی اس میں میرا کیا خصور تمہارے عمل میں تقوی شامل نہیں تھا یعنی جب تمہارے نیات ہی صاف نہیں تھی اسی لئے اللہ تعالی نے تمہارے قربانی کو قبول نہیں کیا اور بے شک خدا تو سے پرحیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے خدا تقوی کی بنیاد پر عمال کو قبول فرماتا ہے پہران قابیل پر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس واقعے کے بعد تو وہ اپنے بھائی کا اور زیادہ بترین دشمن ہو گیا اور ہر وقت موقع کی طاقت میں رہتا کہ کس طریقے سے اس کو میں جانی نقصان پہنچا ہوں بلاخر ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے پیارے بھائی کو جان سے مار دیا یوں وہ دنیا کا پہلا قاتل اور حابیل پہلے مقتور بن گئے اب جناب حابیل کو قابیل نے قتل تو کر دیا اب قتل جیسا گھٹیا فیل انجام تو دے لیا لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس لاش کا کیا کروں ماں باپ سے کیسے چھپاؤں سہرہ میں لاش رکھ دی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ درندے آنے لگے اب تو قابیل پر ندامت کا بہت جان پڑا قتل جیسا فیل تو کر دیا تھا لیکن اب شرمندہ ہو رہا تھا بھائی کی لاش کو کندے پر لا دے لا دے شہر شہر قریہ قریہ پھرنے لگا کہ کیا کروں زمین پر ڈالتا ہوں تو درندے حملہ کر کے لاش کی بے حرومت ہی کر دیں گے پروردگار سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں کیسے اس کو حفاظت صرف ہو اب زمین کی لانتان اور بوجھ مزید بڑھنے لگا کہ ایسے میں اللہ تعالی نے دو قبے بھیجے ایک نے دوسرے کو چونچے مار مار کر خلاق کر دیا دوسرا جس نے مارا تھا اس نے اپنی چونچوں سے زمین میں گڑا کر کے اپنے ساتھی کو گڑے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی قابیل یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہا تھا اب اس کے بھی ترقیب سمجھ میں آگئی کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہئے اس نے بھی ایک گہرا گڑا کھودا اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی یہ وہ جنات دنیا کی پہلی قبر وجود میں آگئی